ویسے بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود اپنے لیے بھی یا کسی کے لیے بھی جھوٹ نہ بولیں لیکن سرے دست بات ہو رہی ہے اس پس منظر میں کہ ایک بندہ ہے جس کا بیٹا نشے کی بیماری میں ہیروین کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور وہ اس طبی ہدایت پر عمل کر رہے کیونکہ میں اخلاقیاتی باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں میں تو ایک ڈاکٹر ہوں اور میں نشے کے علاج کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ویسے اگر آپ یہ اسرار کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے سچ بولنا چاہیے لیکن اگر ہم اس چیز کو بیماری کے پس منظر میں چونکہ یہاں بات اخلاقیاتی نہیں ہوتی بلکہ بیماری کے پہلو سے ہوتی ہے تو اس لیے ہم بانڈری سیٹ کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہارے دفتر میں یہ اطلاع نہیں دوں گا کہ تم بیمار ہو اور دفتر نہیں آسکتے جبکہ تم وومٹنگ کر رہے ہو رات کے شراب پینے کی وجہ سے یا نشہ کرنے کی وجہ سے تو میں اس قسم کی کوئی بات یا کوئی بہانہ تمہارے لیے نہیں بناوں گا یا کسی شادی میں آپ نے شرکت نہیں کی تو والد یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شادی میں اس لیے شرکت نہیں کر سکے کہ ان کے سر میں درد تھا یا وہ کسی اور شہر میں دورے پر گئے ہوئے تھے یا اسی طریقے سے جھوٹ کی کوئی اور قسم کیونکہ جب بھی ہم اپنے بچے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں تو اس کو اس کا بہت زبردست نقصان بہرحال پہنچتا ہے اور جلد پہنچتا ہے اور پھر بعد میں خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ جھوٹ نہ بولا ہوتا تو یہ نقصان نہ پہنچتا سو باؤنڈریز سیٹ کرنا اور بھی کئی پہلوں سے صرف جھوٹ سچ کے بارے میں نہیں ہے باؤنڈریز یہ بھی سیٹ کرنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا کیا اس میں کوئی برائی ہے ایک باؤنڈری آپ سیٹ کرتے ہیں کہ میرے بچے کا کوئی بھی معاملہ ہو وہ حسبتال میں ہو باہر ہو فالو اپ میں ہو سکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو وہ جاگ رہا ہو مجھے اپنی سیلف کیر کا خیال رکھنا ہے اس میں کوئی برائی بلکل ٹھیک بات بلکل ٹھیک بات ہے اسی طرح اگر آپ یہ باؤنڈری سیٹ کر لیں کہ میرا بیٹا نشہ چھوڑے نشہ کرے ریلیپس ہو سلپ ہو میں بیستی نہیں کروں گا اس کی یعنی یہ ایک باؤنڈری کہ میں بیستی نہیں کروں گا اپنے بیٹے کی بیزتی نہیں کروں گا یعنی میں اس کے ساتھ عزت سے آپ جناب کے لہجے میں بات کروں گا اور اس وجہ سے کہ وہ ریلیپس ہوا ہے یا وہ سلپ ہوا ہے یا وہ کلبازی لگا رہے یا کچھ بھی کر رہے تو میں اس کی بیستی نہیں کروں گا کیونکہ بیزتی کسی بھی طرح سے کسی بھی بیماری میں شفا کا موجب نہیں بنتی